اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو تیرہ سال کی لڑکی کا گرلز کا فروگ کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں ٹوپ فروگ بھی کہہ سکتے ہیں سیمپل سا فروگ بھی ہے بورڈر والا کپڑا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ٹراؤزر سٹرائلیس سا بنانا ہی نہیں کلرز کی لیسز لگا کر تو میں اب آپ کو اس کا طریقہ کٹنگ کا طریقہ بتاتے ہیں ٹوٹل ہم نے تھرٹی سیکس انچ کا شورٹ فروگ تیار کرنا ہے اب سب سے پہلے میں نیشے کی بھگری یعنی کی پھرل لوں گی جو کہ ٹوئنٹی سیکس انچ کی بھی لے سکتی ہوں میں ٹوئنٹی فائی انچ کی بھی لیکن ٹوئنٹی سیکس کی اس لئے لے رہی ہوں کہ اس لائی کا مارجن آ جائے گا ٹین انچ کی میں نے بوڈی یوک لوں گی اس لائی ہونے کے بعد تھرٹی سیکس انچ سے فروگ ہمارا تیار ہو جائے گا آپ چاہیں تو شورٹ بھی کر سکتی ہیں ہمیشہ اپنے بچی کا سائز سامنے رکھیں اس کے حساب سے آپ ہمیشہ کٹن کریں یہ نہ ہو کہ آپ کا سائز کچھ اور اور جو میں بتا رہی ہوں آپ اس حساب سے کٹن کریں پہلے میں ٹوئنٹی سیکس یا ٹوئنٹی سیونننچ کی لیندھ لوں گی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا شورٹ کرنا چاہیں تو ٹوئنٹی سیکس بھی لے سکتی ہیں تو میں ٹوئنٹی سیکس ہی لوں گی کیونکہ میں نے الیونننچ کی باڈی لوں گی سلائی کا مارجن رکھنے کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ ٹوئنٹی سیکس انچ لیندھ لی ہے اور جو شورٹ کا نورمل جو کپڑا ہوتا ہے یہ اسی میں میں ٹوئنٹی سیکس انچ اس میں سے تھوڑا سا کپڑا ہم باڈر والا اس طرح سے نکالیں گے کہ ہمارے وہ باڈی میں ڈیزائننگ ہو جائے باڈی میں ڈیزائننگ کے لئے میں درمیان سے بہت کم زیادہ نہیں بس اتنا سا کہ درمیان میں ہم شولڈر جتنا جیسے سیون انچ کا میں نے شولڈر لینا ہے تو پورٹین انچ کا یعنی پیس میں کٹنگ کر لوں گی کیونکہ یہ ہم نے گول کلی کی باڈی کا سٹائل بنانا ہے یہ دیکھیں سیون انچ کی اس طرح سے میں کلکہ سٹائٹ پیس جو میں نے نیچے گھگری کا لیا ہے اس میں سے اتنا سا کٹنگ کر لوں گی یہ پیس میں نے باڈی میں یوز کرنا ہے اور دوسرا پیس جو میں نے نیچے گھگری کا وہ ایک سائٹ میں کرتی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ پیس میں باڈی میں یوز کروں گی پہلے میں باڈی کی لیندھ لوں گی میں 12 انچ کی لوں گی باڈی سلائی ہونے کے بعد یہ 11 انچ کی رہ جائے گی اگر آپ پہ سکتا ہے کہ یہ بیک بھی اسی طرح بن جائے تو آپ بیک بھی اسی طرح سے بنا سکتی ہیں یہ فرنٹ بیک کی اسی طرح سے میں نے width and length دونوں لے لی ہیں آپ چاہیں تو اسے open بھی کر سکتی ہیں آپ یاد رکھیں درمیان کا یہ شولڈر جتنا بیس لیا ہے میں نے زیادہ نہیں لیا یہ plane حصہ میں کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں آپ چاہیں یہ حصہ اوپر بھی کر سکتی ہیں چاہیے یہ آپ کی مرضی کا کیونکہ باڈر میں اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا یہ بیک اور یہ فرنٹ اب میں نے شولڈر کا نشان جو لگایا ہے یہ موپور کتنا ہے اتنا ہی ہے میں نے 5 ونچ 5 ونچ کا ایسے کر کر نشان اس کا ایسے ہلکا سا گول زیادہ نہیں یہاں سے ایسے کٹنگ کرو گی اور جو باقی کپڑا ہے اس میں سے ہم یہاں جو گول کلی یعنی گول پینل راؤں پینل بھی کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں میں ایسے کٹنگ کیا میں نے یہ سیمن انچ کا شولڈر آپ نیچے اوپر سے سٹیٹ کر لیں اور اوپر سے ہاف انچ کا ایسے کٹ دالیں یعنی ریپ کر لیں اب یہ جو یہ کٹنگ میں نے کی ہے رنگ یعنی گول کلی کی پینل کی تو یہ ہی میں نے پلین کپڑا جو آپ کو دکھایا ہے سلیوز کا یہ بھی ہم اس میں سے ہی کٹنگ کریں گے یہ چیز یاد رکھیں جس روک کا یہ ہے ہم اسی روک کی پینل گول کلی ڈالیں گے اکثر فروکوں میں نیٹ فروکوں میں سلک فروکوں میں یہ والا سٹائل ہوتا ہے جسے پرنسز میکسیوں میں فروکوں میں باروی میکسیوں میں بھی یہ والا سٹائل اکثر اب ہوتا ہے یہ میں نے فور پینل لینے ہیں دو یعنی ٹو فرنٹ کے ٹو بیک کے لیکن اس چیز کا خیال کریں یہاں چیز کے پاس سے ہماری ویڈ پوری ہونی چاہیے یہ ہم نے ایٹ انچ یعنی کہ سکسٹین انچ رکھنی ہے سلائی کا مارجن رکھ کر ہم نے نائن انچ یعنی کہ ایٹین انچ رکھنی ہے تو میں نے یہ اس طرح سے آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں پہلے آپ دو یعنی ٹو پینل کٹنگ کر لیں اس طرح سے نشان یہ ہی لگائیں آپ جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سائڈ سے سلائی کا مارجن رکھ لیا ہے میں نے ایسے کر کر یہ دیکھیں تھی تھی یہ سلائی ہو جائے گی یہاں سے میں یہ کٹ کروں گی لینڈ میں بھی آف انچ ایکسٹرا یہ یاد رکھیں آپ اس طرح سے یہ پور پینل آپ کی کٹنگ ہونی ہے کیونکہ اس میں ہی آرم ہول کی کٹنگ ہوگی یہ ہم ایکسٹرا اس لئے لے رہے ہیں تاکہ سلائی ہونے کے بعد ہمیں صحیح سائز مل جائے اور پھر آرم ہول کی کٹنگ کریں فٹنگ کی کٹنگ کریں تو یہ ہمارا سائز کمنا رکھ جائے اب اسی طرح سے یہ کٹھی بھی آپ اکٹھی بھی چار ہو یعنی کہ پور پینل آپ اکٹھا بھی کٹنگ کر سکتی ہیں میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے پہلے دو بتائیں ہیں تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ اسی طرح سے یہ پور پینل کٹنگ کرنے ہیں آپ کو جس طرح سے ایزی لگے کٹنگ کرنا آپ اس طرح سے کر سکتی ہیں کوئی لیفٹ سائیڈ سے کٹنگ کرتا ہے کوئی رائٹ سائیڈ سے تو اس چیز کا کٹنگ کر لیں آپ کو جو ایزی لگے وہی کٹنگ کریں چاہے اس سائیڈ سے چاہے اس سائیڈ سے اب آپ اس طرح سے جو سلائی کا مارجن ہے یہ دیکھیں ہماری سلائی ہونے کے بعد یہ اس طرح سے ہو جائے گی پھر ہم نے اس کو اگر آپ چاہیں تو پہلے بھی کٹنگ کر سکتی ہیں چاہے تو پینل کی سلائی ہونے کے بعد بھی پھر آر ملک کی ہم نے کٹنگ جو کرنی ہے وہ سیمن انچ کی ہی کرنی ہے تو ہم اس کو ایسی سلائی ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ چیز کتنی رہ گئی یہ شورٹ تو نہیں ہو گیا یہ حصہ بعد میں کٹنگ کریں پہلے مت کریں اگر آپ پہلے کٹنگ کر لیں گے اکثر سلائی کچھ لوگ زیادہ سلائی کا مارجن لیتے ہیں کچھ کم یہ میں بعد میں کٹنگ کروں گی اور پھر جیسے سلائی ہوتی ہے ویسے ہی کروں گی اور فرنٹ کی آرم ہول کی بھی اسی طرح سے کٹنگ کریں گے سلائی کٹنگ کریں گے سلائی کٹنگ کریں گے یہ یاد رکھیں ہم نشان ضرور لگا لیں کہ فرنٹ کا کون سا پینل ہے اور پیٹ کا کون سا یہ میں نشان صرف فرنٹ والی کے لگا رہی ہیں تاکہ ہمیں یاد رہی ہے ہم نے آرم ہول کی کٹنگ کی تھی تو یہ ہمارا فرنٹ کا ہے اس طرح سے آپ گلے کا سائز نیک لائن کا سائز آپ اپنی مرضی سے رکھیں آپ جیپ پہنتی ہیں اس کا کوئی سائز میں اس لئے نہیں بتاتی اکثر لوگ کوئی چھوٹے کوئی بڑے کوئی مختلف سائز کے گلے پہنتے ہیں تو یہ 3 انچ کا میں ہلکا سا یہ دیکھیں گریپ کر رہی ہوں 2 انچ کا یہ دیکھیں اس طرح سے فرنٹ کا تھوڑا سا زیادہ کرلوں گی اب یہ بیک کا کٹنگ ہو گیا آپ چاہیں تو بیک پہ یا فرنٹ پہ سلیٹ بھی کول سکتی ہیں تھوڑا ٹیپ گلہ بھی کر سکتی ہیں تو اس کی کٹنگ میں اس طرح سے کروں گی جیسا کہ ہم نے پینل کی کی ہے ایسے ہلکی سی ایسے کر کر یہ والی شیپ آپ چاہیں تو اس میں بکرم بھی لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ شیپ میں نے یہ والا نزائن اس طرح سے کٹنگ کے بکرم لگا کر آپ بنائیں گی تو بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہ بن جائے گا اب سلیوز کی کٹنگ رہ گئی ہے یہ مکمل ہو گئی ہے ہماری ٹاپ کی کٹنگ سلیوز رہ گیا وہ کپڑے کے حساب سے دیزائن بناتے ہیں سلیوز کا اگر ہمارا سٹائلش کوئی سلیوز بن رہے ہوتے ہیں ہم سٹائلش بھی بنا لیتے ہیں اور سیمپل بن رہے ہوں تو سیمپل بھی تو اس میں تھوڑا سا ہم ہم ریلا کٹ بالے رومال بنا لیں گے سٹائل سلیوز کا بنائیں گے کیونکہ اس میں دو رومال بن سکتے ہیں ہینٹ کرچیف سٹائل دیکھیں اس طرح سے یہ میں دو یعنی کہ ٹوپ پیسیز ایسے لوں گی اور جو باقی کپڑا بچا ہے اس کو ہم نے سلیوز کی لیندھ میں لگا لینا ہے اور باقی سائیڈ کی جو پٹی ہے وہ ہم نیک لائن میں یوز کریں گے ایک ہی شرٹ میں کا کپڑا ہم نے ٹوپ میں استعمال کیا اس طرح سے ہماری ٹوپ بہت ہی خوبصورت بن گئی یہ ہم نے سلیوز بنانے ٹوئنٹی وننچ کے ہیں تو یہ ہمارا سائز بیل بوٹم سٹائل رومال والا سٹائل ہینڈ کٹیف والا اس میں شرٹ بھی بن جائیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس کی بیٹ تقریبا ایٹ انچ ہم نے رکھنی ہوتی ہے اور آگے سے تھوڑی سی فیٹنگ کر لیں تو زیادہ بہتر اگر نہیں تو کوئی دوریڈ بھی ڈالنا پسند کرتا ہے کوئی لاسٹی اوپر کی سائیڈ سے آپ پیارے سے کلر کی شلوار والے ٹراؤزر کیاں وہ بھی باندھ سکتی ہیں آپ یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے سائز دیا آپ سلائی کرنے کے بعد دیکھ لیں آپ نے یہ چیز کتنی رکھنی ہے تو یہ اسی حساب سے رکھ سکتے ہیں یہ میں نے سلیوز کی جو لیندھ بے کپڑا بچا تھا ہم نے 14 انچ لیا ہے اور یہ جو ہم نے دو پیس ہینڈ کرچیف یعنی کہ رومال لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو میں نے اس طرح سے اور 16 انچ اس طرح سے اب یہ دیکھیں اس کو میں فور فول کروں گی ایس اور جیسے ہم ریلے کی کٹنگ کرتے ہیں یہاں سے صرف میں دو انچ کٹنگ کروں گی زیادہ نہیں کیونکہ میں نے سلیوز کا سائز کہیں کم کہیں زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں مسٹیک ہو جاتی ہے میں آپ کو وہ بھی ساتھی بتاتا ہوں گی بعد میں ہم زیادہ بھی لے سکتے ہیں پہلے سے اگر زیادہ کریں تو چنٹ آئیں گے وہ بہت بوری لگیں گے یہ دیکھیں یہ بہت کم ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا ہوتر ہوں گی اس طرح سے کورنر کی شکل میں ہم نے لگا لینا ہے ایسی یہ میں نے فور فولڈ ایکسٹرا اور کٹنگ کر لیں تاکہ آپ اس میں چنٹ بنائے اور صحیح طریقے سے یہ لگ جائے اب جب ہم اس طرح سلائل کر لیں گے تو یہ ہمارے کونے اس طرح سے گریے بہت ہی خوبصورت لگیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے راؤنڈ بھی کر سکتی ہیں امریلے کی طرح یہ سلیوز آپ کے بہت ہی پیارا لگے گا آپ چاہیں تو کلر پل رومال میں ہینڈ کر چیف میں پائپن بھی لگا سکتی جو لیس دکھائی یا کو ٹراؤزر کی اس طرح کی لیس بھی لگا سکتی ہے امید ہے آپ کو اس کی کٹنگ پسند آئے گی اب یہ میں سلائی کرنے کے بعد آپ کو ٹوٹل دکھا ہوگی فراک مکمل ہوگیا تو جیسا کہ میں بتا تھا اس سلیوز ہم نے ہینڈ کر چیف یعنی رومال بنای ہیں بہت خوبصورت سٹائل سے رومال اس طرح سے بنا کر لگائے ہیں تا کہ فراک بہت خوبصورت لگے راؤنڈ کلی کا یعنی راؤنڈ پینل میں دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے گول کلی بھی بولتے ہیں درمیان میں کڑھائی گلہ لگایا یہ ٹوپ بہت خوبصورت لگ رہی ہے تیار ہونے کے بعد یہ چاہے آپ ٹراؤزر یا جینز کے ساتھ پہنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹراؤزر بھی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کیسا ہم نے تیار کی کلرز جو کی اچھا لگے گا اگر آپ کو ٹراؤزر کٹنگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر نہیں کیا دعا میں یاد رکھ گا اگر کوئی بتانے میں سمجھانے مسٹیک ہو پوچھ لیا کریں کہ آپ نے ایسے کیوں کہا تھا یا ایسے ہو گا ورڈ سب نمبر میں نے اکثر لوگوں کو دیا ورہ اگر آپ نے اس پر معلومات لینی ہو تو آپ وہ بھی لے سکتی ہیں دعا میں یاد رکھ